اسلام علیکم دوستو Artificial Intelligence یعنی کی AI IT sectors کی 70% jobs لے لے گا آنے والے ٹائم میں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں HCL کی CEO ونیت نائر جو کہ خود ان میں سالوں سے ویٹر ہیں جیٹ جی پی ٹی ڈیوین جیمنی میڈ جننی یہ کچھ ایسی AI ہیں جو ہمیں فیسنیٹ تو بہت کرتے ہیں برد دوستو انہی کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے روزگار ہو چکے ہیں اور دوستو اگر آپ ان لوگوں میں سے ایک نہیں بننا چاہتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو کو لازمی دیکھے گا کیونکہ دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں AI کے بیک انڈز کی ناکے ڈیٹیل بتانے والا ہوں بلکہ میں آپ کو لوپ ہولز اور لیمٹیشنز کے ساتھ ساتھ بلکہ ایک ایسا طریقہ بھی بتانے والا ہوں جس کے مدد سے آپ آگے آنے والے ڈسٹرپٹڈ انڈسٹری میں پیار رہ سکتے ہیں اور سٹرونگ رہ سکتے ہیں دوستو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ AI سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں AI سارا کام کر دے گا بس کے لئے ان کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ AI فنکشنز کیسے کرتا ہے دوستو دیکھیں AI چیٹ جی پی ٹی ورک کرتی ہیں جی پی ٹی بیسٹ موڈل سے اور جس کا مطلب ہوتا ہے جنریٹیو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر اگر آپ تھوڑا سا بھی ڈیپلی سیز کو دیکھتے ہیں تو یہ خود ہی ایکسپلین کرتا ہے کہ میں کیسے کام کرتا ہوں دوستو سیمپلی زیٹ ایک بچے کو جیسے ہم کچھ ورڈ سکھاتے ہیں کچھ پوائمز سکھاتے ہیں تو وہ اس کو سیکھتا جاتا ہے اور بعد میں ان چیزوں کو مینٹین کر کے ایک لائن میں اس چیز کو بہتر طریقے سے ڈیفائن کر دیتا ہے ایسے ہی چیٹ جی پی ٹی یا جی پی ٹی جو بھی موڈلز آئے ہوئے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں جو بھی ان کے اوپر ٹیکسٹ فارم میں ڈالا جاتا ہے اسی چیز سے وہ لرن کرتے رہتے ہیں اور خود کو اور بہتر بناتے رہتے ہیں اب یہاں پہ بھی آپ چیٹ جی پی ٹی جنریٹیو اے آئی کو آپ ایک بچہ مان سکتے ہیں اب اس کو ایک کپیسٹی کے مطابق ایک ڈیٹا اور انٹرنیٹ کی ایسے دے دی گئی ہے تو پھر آپ جب بھی اس سے کوئی بھی انٹرنیٹ کے لیٹرڈ یا کوئی بھی ایسے دوکمنٹیشنز کے لیٹرڈ کوئیسے کرتے ہیں تو وہ سمجھ کے سوچ کے اس چیز کو آپ کے سامنے ڈیفائن کر دیتا ہے جو بھی اس کے اندر سٹورڈ انفرمیشن ہوتی ہے اور دوستو فائنلی جب ہمیں ریزلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یہ ایپلیکیشن آگئی ہے یہ چیٹ وارٹس آگئے ہیں تو دن با دن ہمارا جو ڈر ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جاتا ہے اور صرف ایک ہی چیز مائنڈ میں سرکولیٹ کرتی رہتی ہے کہ اے آئی آنے والے ٹائم میں تمام لوگوں کی جابز جو ہیں وہ چھیننے والا ہیں بر دوستو اکارڈنگ ٹو ما ایکسپیرینس اس کے اے آئی بہت بڑی ایک اپرچونٹی بھی دیتا ہے جس کی مدد سے آپ اپنے پرڈکٹیوٹی کو اور بھی زیادہ بہتر اور بھی زیادہ یونیک اور بھی زیادہ رینکیبل گروت دے سکتے ہو جو کہ آپ کو ایل ریپلیسیبل تو بنائے گا لیکن ساتھ میں آپ کو بہت بیگسٹ اپرچونٹی بھی دے گا اب دوستو اگر ہم یہ جانے کی کوشش کریں کہ اے آئی اتنا پاورفول اور اتنا سٹرونگ کیسے تو اس چیز کا ہمیں سلیوشن ملتا ہے کمپیوٹر سائنس کی نیورا لنک نیٹورگ میں جیسے کہ فرینڈز ہماری باڈی میں جو ٹیشز ہوتے ہیں ان میں جب بلیڈ سرکولیٹ کرتا ہے تو ویسے ہی کمپیوٹرز کو سمجھنے کے لیے ایک لینگویج کی اوپر کام کیا جاتا ہے جس کو کمپیوٹرز سمجھتا ہے جس کا نام ہوتا ہے نیورا نیٹورکنگ اب دیکھو فرینڈز ہماری ہومینز رے پہ فیڈیڈ ڈیٹا ٹرانس میٹ ہوتا ہے اسی طرح کمپیوٹرز کو ہومین برینگ کی طرح میمک کرنے کے لیے مشین لنڈنگ میں ایک ٹیکنیک کو یوز کیا جاتا ہے اور جس کو نیورا نیٹورکنگ کہا جاتا ہے اس میں فرینڈز پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے نیوراونز ہوتے ہیں وہ ڈیٹر کو ٹرانس فارم کرتے ہیں اسی طرح ڈیفرنٹ نورس اور جو ہسٹری ہوتی ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دوارا سٹور کی جاتی ہے اور جب دوستو یہ پرسیجرز کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اسے ڈیسیجن میکنگ اور پیٹر ریگنیشنز بڑھنے لگتی ہے ڈیپینٹ زون کی اس کو کتنا ایکوریٹ ڈیٹا اور اس کو کتنی ایکوریٹ فسیلیٹیز انٹرنیٹ ایسیس کی لیٹر دی گئی ہے اور اس موڈلز میں ڈیٹا کو کس طرح سے سٹور اور ٹرینٹ کیا گیا ہے جیسے کہ آپ نے اور بھی موڈلز کو دیکھا ہوگا جیسے کہ ٹیکس ٹو ایمیج موڈلز وہ موڈلز بھی کیا کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے بول دیا کہ مجھے ایک فوٹبول چاہیے جس میں ایک آدمی فوٹبول کھیل رہا ہے تو وہ کیا کرے گا سب سے پہلے موڈل انٹرنیٹ کے اوپر جائے گا سرچ کرے گا کہ فوٹبول کھیلتا ہوا آدمی کیسے لگتا ہے پھر اسی صاحب سے آپ کے سامنے ایک پکچر جو ہے اس کو جنرنیٹ کر کے دے گا دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اے آئی فیوچر میں ہماری جوپس کو ریپلیس کر پائے گا یا نہیں انہوں نے فیوچرز آف جوپس ٹوانٹی ٹوانٹی میں کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ دوزار پچیس 35 ملینز کی قریب لوگ جوپلیس ہو جائیں گے بٹ فرنڈز اس رپورٹ کی ایک پوزیٹیو سائیڈ بھی ہے بٹ فرنڈز اس ٹائم فریم میں اے آئی کی وجہ سے 97 ملینز جوپس بھی کریئٹ ہوں گی جو کہ آنے والے ٹائم میں لوگ جوائن بھی کر سکتے ہیں اور دوستو آپ یقین کریں کہ یہ جو آپ جوپ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ چالیس ہزار پچہ ہزار ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ یا دس لاکھ تک آنے والے ٹائم میں بہت ہی زیادہ ہائیسٹ پیڈ جوبز آپ اے آئی کے ثرو جوائن کر سکتے ہیں دوستو آرکیوٹ بس اتنا ہی اگر وڈیو اچھی لگ اس وڈیو کو لائک کریں اور چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکرپ کریں کیونکہ لیٹس ٹیکنالوجیز کے لیٹر وڈیوز ڈیلی بیس کی اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں اپنا گیا رکھیں بامی آ رکھیں اس وڈیو کو شیئر کریں اپنے وڈس ایپ اور فیس بک فرینڈ کے ساتھ تینکس پور وچنگ